ہی علی الفلاح اپیسوڈ جو ہے مکمل کر چکے تھے لیکن لوگ ڈاؤن لگنے کے وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ جہاں تا پہنچے تھے وہ عراق فتح ہو چکا تھا اور شام کے فتوحات کا جہاں تقریباً آغاز ہو چکا تھا یعنی جنگ قادسیہ جہاں ہو چکی تھی اور جنگ یرموگ جہاں باقی تھی تو اس میں کافی ٹیم لگ گیا لیکن چلیے دیر آیا درست آیا اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ ایران جہاں اس کا ایک پارٹ جو عراق تھا وہ فتح ہو گیا تھا لیکن شام کے طرف جہاں یہ ابھی سلسلہ شروع ہونے والا تھا ایران کے طرف جو ہے یہ پرشن امپائر تھی اور شام کے طرف جو ہے رومن امپائر تھی جزیر نمہ عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام کا آغاز کے مکہ سے اور پھر مائگریٹ کر کے مدینہ چلے گئے وہاں پہ پورا ریولوشن کھڑا ہوا سکسز ہوا اور پورے جزیر نمہ عرب میں اسلام پھیل گیا اس کے بعد جہاں حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ بنے اور ان کے لئے بہت بڑا چیلنج تھا کہ دو سوپر پاور جہاں سامنے تھے رائٹ سائیڈ میں جہاں پرشن امپائر اور لفٹ سائیڈ میں رومن امپائر اور یہ دونوں سلطنتیں معمولی سلطنت نہیں تھی آج آپ امیزنین کیجئے کہ امریکہ جہاں سترہ سا چھہتر میں آزاد ہوا اور سمجھے دو تین سو سال ہوئے ہیں تو کتنی بڑے امپائر ہیں کتنی بڑی طاقت ہیں اور یہ رومن امپائر جہاں کب قائم ہوئی سات سو تیرپن بی سی میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے بھی سات سو تیرپن سال پہلے اور ختم کب ہوئی ہے چودہ سو تیرپن میں یعنی بائیس سو چھ سال تک یہ امپائر قائم تھی اور رائٹ سائڈ میں جو پرشن امپائر تھی یہ قائم ہوئی تھی پانس سو پچاس میں ذلقرنین کے ہاتھ ہو سائرس کے ہاتھ ہو اور ختم کب ہوئی ہے یہ حض امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی چھ سو چھتیس میں تو یہ بھی تقریباً سمجھے ہزار سال اس کی حکومت اب یہ ہزار ہزار سال دو دو ہزار سال کے امپائر ہو اور اس کو ختم کرنا اور اس وہاں بے جا کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا یہ معاملی بات نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہے جو ایمان لائے ہیں اور اچھا عمال کریں گے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جس طرح اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے اور پہلا شروعات ہوئی کہاں سے عراق سے اور یہاں پہ کامیابی ملتی چلی گئی لیکن اس کے بعد جہاں رومن امپائر سے جو ہے آج ہمارا جو ٹاپک ہے جنگ یرمو تو وہ کیسے شروع ہوا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سلح ہدیبیہ چھجری میں کیے ہیں مکہ والوں کے ساتھ تو اس کے بعد لیٹر لکھنا شروع کیاں بڑے بادشاہوں تو کسرا کو بھی لکھے کیسر کو بھی لکھے اور مختلف جگہ سے مختلف رسپونس آیا کہیں پوزیٹی بھی آیا کہیں نگیٹی بھی آیا کہیں بدترین بھی آیا کسرا کے طرف سے آیا تھا کہ اس نے خط کو پھار دیا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس نے میرا خط نہیں پھارا اپنے سلطنت کے ٹکڑے کیے ہیں اب وہ ہوا ادھر سے جو رسپونس آیا تھا کہ حیرکل کے پاس جو ڈاریٹ خط گیا تھا کیسر کے بعد جو کسٹمتنیا جس کا کیپیٹل تھا اس نے تو اچھا رسپونس دیا لیکن اس کے جو چمچے لوگ تھے جو اردن وغیرہ میں بیٹھے ہوئے تھے بسرا ایک شہر کا نام تھا وہاں پر ایک بادشاہ تھا اس کا سمجھے کہ گورنر تھا اس کا نام تھا شرحبیل بن عمر غصانی اس نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو جن کا نام حارس بن عمر عزدی تھا ان کو قتل کر دیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوتی وفت بھیجے تھے جو سولہ لوگوں پر مشتمل تھا اس نے پندرہ لوگوں کو قتل کر دیا تو سفیر کا قدل دائی کا قدل جو ہے ایک طرح سے اعلان جنگ ہوتا ہے لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعلان جنگ ہے تو میں اب اس کا بدلہ لوں گا لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار صحابہ کرام کے جمعیت کو تیار کیے اور اس کو روانہ کیے کہ جاؤ اور یہ حارس بن عمر عزدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے سفیر ہونے کے باوجود قتل گیا اس کا بدلہ لے کر کہ آؤ شرحبیل بن عمر غصانی سے تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تھا کہ یہ شرحبیل بن عمر یہ معاملی آدمی نہیں ہے یہ رومن امپار کا والی ہے لہذا پورے ڈیفنڈ میں پوری سلطنت آ جائے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا دیئے کہ اگر زید بن حارسہ موبلے بیٹے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے یہ واحد صحابی تو اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر تیار امیر بن جائیں گے اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن نواہاں کو تم لوگ امیر بنا لینا اور یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم مشورے سے جس کو چاہو بنا لینا تو یہ جو ہے آپ جانتے ہیں پہلے شرحبیل بن عمر حارس بن عمر ازدی تو یہ اس نے ان کو قتل کر دیا تو پھر اس کے نتیجے میں ہے جنگ موتا ہو موتا بولتے ہیں ان کو ایم یو تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا یہ آٹھ ہجری کا واقعہ فتح مکہ سے کچھ پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس میں یہ ہے یقینی بات ہے کہ تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے تھے کیونکہ وہ بہت بڑی فوج لے کر آ گیا تھا صحابہ گرہ مشورہ کی کیا کرنا چاہیے بلاخر فیصلہ ہوا کہ ہم کو شہادت مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کے شاہی لہذا بڑی فوجت ہے کیا اللہ کے بھر اسے ٹکرا جانا چاہیے تو سب سے پہلے جہاں زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے اس کے بعد جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اس جنگ میں ان کو اسی زخم لگے تھے دونوں بازو کٹ گئے تھے اسی لئے محمد صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جعفر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں دو پر عطا کیے ہیں اور اس کے ذریعے سے اڑ کر جنت میں جان چاہتے چلے جاتے ہیں اسی لئے ان کا نام جا اصل نام تھا جعفر بن عبی طالب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے بھائی تھے لیکن ان کا لقب پڑ گیا جعفر تیار پر والے جو ہے پھر وہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن نواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھالے اب وہ بھی جب شہید ہو گئے تو پھر مشورے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کمان سنبھالے چونکہ وہ لٹس میں جو سلح ہوتے ابھی آگے فوراں بعد ایمان لائے تھے ابھی ابھی فوج میں بھرتی ہوئے تھے تو یہ غیر مناسب لگا کہ ابھی جو ایمان لائے ہیں ابھی ان کو کمانڈر بنا دیا جائے گرچہ ان کے صلاحیت کے سب لوگ محترف تھے لیکن یقینی بات ہے ابھی آئے ہیں ابھی سمجھیں گے تب ان کو موقع دیا جائے گا لیکن یہاں پہ بن پڑی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ ہی سمع لیے تو انہوں نے سمحالا بہت اچھی طرح اور تقریبا جو ہے پوری فوج کو کسی طرح مینج کرتے ہوئے بچا کے لئے آئے اب کیسے بچا کے لئے آئے وہ صرف آپ ایک بات سے اندازہ لگائیے کہ اس جنگ میں مسلمان صرف بارہ لوگ شہید ہوئے تھے پوری رومن امپائر کو چکمہ دیتے ہوئے لے کر گیا لیکن کیسے بچائے ہوں گے اس کا اندازہ آپ یہ لگائیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جنگ میں نو تلواریں ٹوٹی تھی تب اندازہ لگائیے کہ کس طرح بچائے ہوں گے وہ چھپ کر کے نہیں بچائے تھے ان کا اصل کمال تھا کہ وہ ایسے جرنیل تھے کہ وہ فرنٹ سے لڑتے تھے پہلے وہ خود لڑتے تھے پھر بعد میں فوج لڑتی تھے اب وہ جہاں کیویلی کے ماسٹر تھے یعنی گھوڑا کو جہاں تیز دوڑانا جس کو رسالہ بولتے ہیں آپ جنگ احد میں بھی دیکھیں گے کہ وہی گھوڑے ہی سے اٹیک کیے تھے تو وہ فرنٹ سے خود ہی لیڈ کر رہے تھے باقیہ پوری فوج کو بیک پر رکھتے تھے ہم کو کچھ کر پاؤ گے تب ہمارے فوج پر جا پاؤ گے لہذا اس میں سمجھے کہ کم سے کم نو مردوہ تو کنفلکٹ ہوئی ہوگی تب ہی تو نو مردوہ تلوارہ چوٹی پھر بدلی گئی لہذا وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے اور پیچھے اپنے فوج کو بچاتے چلے گئے تو یہ جنگ موتا میں سمجھے کہ وہ جو شرحبیل بن عمر سے حارس بن عمر عزدی رضی اللہ عنہ بدلہ لینا تھا وہ تو نہیں ہو پایا لیکن ایک دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی جزیر نمہ عرب میں اس ایڈیا میں کیونکہ جنگ موتا یہ تبوک سے اوپر ہے موتا یہاں پہ ہے اب مکہ یہاں پہ ہے اب مدینہ یہاں پہ ہے یہاں سے یہاں تک گئے تھے تو پھر اس کے بعد جو فتح مکہ کا مرحلہ آ گیا آٹھی میں فتح مکہ ہوا آٹھی میں غزوہ ہنین ہو گیا پھر یہ لوگ تھوڑا سا سرکشی کرنے لگے تھے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں خود لیٹ کروں گا تیس ہزار کا لشکر تیار کیے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار کے جانسار کے ساتھ تبوک تک گئے کیونکہ رومن امپائر والے بھی قیسر جہرقل تھا وہ بھی یہاں تک آ گیا تھا لیکن وہ لاکھوں کی تعداد میں لے کر آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار کا صحابہ کرام کو لے کے پہنچے لیکن اس کو حمد نیوی لڑنے کی اور بیس روز تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کیے کہ آؤ کنفرنٹ کرو لیکن کیے نہیں تو اس وجہ سے جنگ موتا میں تو ایک دھاک بیٹھی چکی تھی کہ یہ مسلمان تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن بھیڑ جاتے ہیں جس سے چاہتے بھیڑ جاتے ہیں اور رومن امپائر سے ٹکرا گئے اب تو جا کر کے اتنی دھاک بیٹھی کہ خود آئے تھے اور کیسر بھی تھا لیکن لڑا نہیں لہذا یہاں کے قبائل جو عرب قبائل تھے جن کے انڈرم آتے تھے اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح وغیرہ کر لی کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں لیکن اس میں بھی بدلہ نہیں ہو پایا لیکن اس ایریا میں کم سے کم اب یہ شام کا ایریا کہلاتا تھا یہ عراق کا ایریا کہلاتا تھا اس ایریا پر پوری دھاک بیٹھ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ دس حجری میں پھر حجت الودا کیے ہیں اور پھر محرم کے بعد محرم صفر ربی اللہ والتین میں انہیں کے بعد بیمار پڑ گئے ہیں لیکن بیماری کے حالت میں پھر ایک فوج تیار کیے اور اس کا کمانڈ دیئے عسامہ بن زید کو جو زید بن حارسہ جنگ موتہ میں شہید ہوئے تھے ان کے بیٹے کو اب بولے جاؤ اور اپنے باپ کا بدلہ لے کر گیا لہذا جنگ پھر جئے ان کو بھیجا گیا یہاں پہ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ فوج رک گئے کہ بعد میں دیکھا جائے گا لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری پریشانی آگئی تھی کہ بہت سارے لوگ مرتد ہونے لگے تھے بہت سارے لوگ زکاة دینے سے منع کر دیئے بہت سارے لوگ یہ نبوت کا دعویٰ کر دیئے تو ان تمام سے لڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں عسامہ کا لشکر بھیجوں گا تو بھیجوں گا سب لوگ منع کرتے رہے کہ ابھی یہ پوزیشن نہیں ہے اپنے پاس مجاہدین کی کمی ہے لیکن انہوں نے کہا جس جھنڈے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے باندھی ہیں اس جھنڈے کو میں نے کھولنے والا لہذا اب جائیں گے تو جائیں گے تو پھر دوسرے لوگ ریکویسٹ کیے کہ کم سے کم کمانڈر بدل دیجئے کیونکہ یہ بہت ٹین ایس کے لڑکے تھے ابھی بولے کہ اتنی بڑی جنگیں رومن امپار سے لڑنا ہے تک کم سے کم کم کمانڈری بدل دیجئے انہوں نے کہا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رتبہ دے دیا ہے اس کا رتبہ میں نے چھن سکتا لہذا یہ لے گئے اب یہاں پہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ جو ایریا میں ہمارے دھاگ بیٹھ گئی ہے کم سے کم اس میں پیٹرولنگ کر کے آئیں کہ ہماری دھاگ برقرار ہے یا نہیں ہم لوگ ہمارے نبی کے جانے سے یا بیمار پڑھنے سے یہ مشن کمزور نہیں پڑا ہے ابھی بھی ہم لوگ فائٹ دینے کے لئے تیار ہے لہذا یہ میسیج دے کر کہ آؤ بورڈر پہ پیٹرولنگ کرو ہر فوج جو اپنے بورڈر پہ پیٹرولنگ کرتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکیور گیا کہ یہاں تک ہمارے ایریا بن گیا اب ہمارے خلفاء راجدین جا کے بڑھیں گے تو یہاں پر جب یہ عراق فتح ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر زیادہ ہو رہے تھی اب وہ کم ٹیم میں زیادہ کام کرنا چاہ رہے تھے اور ادھر تو جنگ شروع ہوئی چکی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیمی سے لہذا صحابہ گرام سے مشورہ کیے کہ اب میں جہاں عراق تو کامیابی ملی ہی ملی ہے اب میں شام کے طرف بھی فوج بھی جوں گا اب لوگ کہے کہ ایک فرنٹ تو کھلا ہوا ہے ہی اب دوسرا فرنٹ کیوں کھول لیں اور یہ رومن امپار معمولی امپار نہیں ہے تو پہلے ایک سے انگیج ہے ہی ان سے نپٹ لیتے پھر اندھر سے کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس الحمدللہ تعداد ہے ہم دونوں فرنٹ کھولیں لہذا انہوں نے کہا ٹھیک آپ کا مشورہ ہے تو گو ہیڈ تو یہاں پر جہاں ایک لشکر بڑا سا تیار کی اور لشکر کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کی اور چار صفح سالار کو مقرر کی اس میں سے ایک کون تھے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرا کمانڈر ایک فوج بنا کر کے دیئے یزید بن ابو سفیان اور تیسرے ایک کمانڈر بنائے شرحبیل بن حسنہ ایک شرحبیل بن عمر ہے یہ غصانی بادشاہ ہے یہ شرحبیل بن حسنہ یہ صحابہ کرام میں سے صحابی ہیں چوتھے کمانڈر بنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی چاروں کو بولے کہ چاروں چار ایریا میں جائیں گے چاروں کا راستہ بھی مختلف ہوگا لیکن یہ پورا شام کا ایریا یہ کیپچر کریں گے سب کو منزل بھی بتا دیئے تھے دسٹینیشن بھی بتا دیئے کہاں گئے پہلے زمانے میں شام پورے ایریا کو کہلاتا تھا یعنی آج کا لبنان فلسطین ازرائیل اردن شام سیریا یہ سب ایک کہلاتا تھا تو حضرت ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالی کو بولے کہ آپ ڈاریڈ کہاں چلے جائیں حمس چلے جائیں اور یزید کو بولے کہ آپ دمشق کے لئے چلے جائیں اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی کو بولے کہ آپ فلسطین چلے جائیں اور شرحبیل بن حسنہ کو بولے کہ آپ اردن چلے جائیں یعنی اس زمانے کا بسرہ ایک بسرہ ہے ایک بسرہ ہے بسرہ شہر جائیں یہاں پر جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی بنوائے تھے لیکن اس کو لکھتے ہیں ایسے یہ بسرہ ہے تو یہ جہ ہے کنشوز ہوتے رہتے ہیں تو یہ بسرہ جہ ہے بسرہ یہاں پہ ہے بسرہ یہاں پہ ہے تو یہ پرانا شہر تو یہ چاروں صحابہ کو بھیجے یہاں سے ڈاریٹ چار فوجیں نکلی تھے اب چاروں جا کر کے اپنے اپنے منزل پر کیپچر کر لیا چاروں جگہ جیسے ہی پہنچے ہیں کہ شام والے جو چھوٹے چھوٹے گورنر وغیرہ تھے سب لوگ اپنا آپ کو سیفٹی کے طور پر اپنے اپنے قلعہ میں محفوظ ہو کہ بھائی ان سے جیت نہیں پائیں گے اور میسج بھیجیں گے قیسر کے بعد اب وہ جو جواب دیں گے اس حساب سے عمل کریں گے تو یہ لوگ جو ہے حضر ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالی حمز چلے گئے یزید بن عبی صفیان دمشق چلے گئے عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی فلسطین چلے گئے اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی اردن چلے گئے یہ چاروں وہاں پہ چلے گئے تو فوریڈ میسج گیا قیسر کے بعد مسلمانوں کی یو جرت کبھی تبوک تھے کبھی موتا با آئے تھے جو ہم لوگ مار کے بھگائے تھے اب تو یہ حمز تک چلے گئے ہیں حمز جو ہے سمجھے کہ دمشق سے بھی آگے ہیں مطلبہ سمجھے کہ ترکی کے پورڈر کے پاس وہاں تک جا کے ابو عبیدہ بن جرر دلہ بیٹھ گئے اب وہاں پہ جو گاؤں وغیرہ تھا ان کو اکر لیے آئیے سا تو اپنے قلعہ میں محفوظ ہو گئے تو پھر جو ہے قیسر کو خبر ملی تو تو آگ بغولہ ہو گیا کہ عرب کے لوگ جو ننگے بھوکے تھے وہ ہم کو ہمارے پر چڑھائی کر دیں گا یہاں تک آگے ہیں تو اس نے بھی ایک لشکر جرار تیار کیا تقریباً دو لاکھ چالیس ہزار فوج بنایا ان لوگوں کی فوج کتنی تھی یہ دو کو آٹھ آٹھ ہزار فوج ملی تھی آٹھ تین دو کو چار چار ہزار فوج ملی تھی چار دنی آٹھ چوبیس ہزار کل فوج تھی ان کے پاس ان کے پاس ایک کو نبی ہزار ایک کو ساٹھ ہزار ایک کو پچاس ہزار ایک کو چالیس ہزار یعنی دو لاکھ چالیس ہزار فوج دے کر گئے روانہ کیا اس نے کیا ٹیکٹس اپنایا کہ ایسا مورچہ بناو کہ ان میں سے چاروں سے ایک ایک الگ الگ نپٹا جائے اس کو کرش کر دو پھر اس کو مل کر 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 دو پھر اس کو مل کر 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 دو پھر اس کو مل کر 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 دو آرام سے ختم ہو جائیں گے سب لوگ ایسا گھیروں کے پیشے بھاگ بھی نہ پائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو پہلے آرڈر دیئے تھے کہ سب لوگ جائیں اپنے اپنے ایریا میں اپنے اپنے حساب سے فوجی محمد انجام دیں لیکن اگر بائی دو ایک ہو جانا پڑے کہیں پہ تو پھر تمہارے امیر جو ہوں گے وہ ابو عبیدہ بن جرہ ہوں الگ الگ ایریا میں ہیں تو الگ الگ اپنے اپنے حساب سے ڈیل کریں گے اور اگر ایک جگہ یونائٹ ہو گئے حالات کے سنگینی کو سمجھ گئے کہ ادھر سے جو اپوزٹ فوج ہے وہ بہت زیادہ آگئی ہے اب وہ پوری پلان ہے کہ چاروں میں سے ایک کر کے نپٹنا ہے اور سب کو کرش کر دیا جائے گا لہٰذا جذبات ہی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ ریالیٹی جو حالات ہیں وہ خلیفہ وقت کو بتا دیتے ہیں تو انہوں نے فورنے لیٹر لکھے کہ ہم لوگ جہاں جہاں آپ بھیجے تھے وہاں وہاں تو کیپچر کر لیے سکون سے لیکن اب جو ان کی تیاری ہے وہ بہت خطرناک دیکھ رہی ہے اور فوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ لگتا ہے کہ کانٹر نہیں کر پائیں گے تو آپ کیا مشورات دیتے ہیں پھر بھی کہیں گے لڑنے کے لئے لڑ جائیں گے لیکن آپ جو مشورات دیجئے یہ سنگینی حالات ہیں جو آپ بتائیں گے ہم کریں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وار کانسل مدینہ میں بیٹھائے بڑے بڑے صحابہ کرام بولے کہ دیکھو وہاں پہ فوج جو ہے چاروں طرز سے گر گئی ہے حرقل کی فوج سے تو کیا مشورات ہے لوگوں نے اپنے اپنے مشورات دیئے لیکن سب لوگوں نے کہا آپ بھی بولی آپ کیا کے سوچ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جہاں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگ مدد مانگے ہیں تو بولے مدد کدھر ہے پوری فوج تو بیس ہزار فوج تو ادھر انگئے جائیں عراق میں تو بیس سے چوبیس ہزار ادھر بھیج دیئے ہیں تو فوج آئے گی کہاں سے اس وقت جہاں اسٹینڈنگ آرمی تو ہوتی نہیں تھی قبیلے کو آپ جہاں ابھاریے وہ تیار ہوں گے تو آ جائیں گے نہیں تیار ہوں گے تو نہیں آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ اب تو اسٹینڈنگ آرمی بھی نہیں ہے پھر جائیے تقریر کی دیئے یمن وغیرہ میں قبیلے تیار ہوں گے تو آئیں گے تب تک تب گیم ہی ختم ہو جائے گا تو حضر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ دوسرا کام کروں گا کہا کیا کریں گے یہاں سے فوج بلائیں گے کہا نہیں فوج جہاں جا چکے وہاں واپس کیا آئے گا تب پھر کیسے کریں گے تو بولے ادھر جو بیس ہزار فوج ہیں میں خالد کو آرڈر دیتا ہوں کہ یہاں سے آدھی فوج لے کر کہ ادھر آ جائے تو سب لوگ خبران گے کہ پھر عراق کا کیا ہوگا انہوں نے کہا عراق میں مسنہ بن حارسہ ہیں وہ انشاءاللہ سنبھال لیں گے میں ان کو خالد بن ولید کو آرڈر دیتا ہوں کہ جلد سے جلد یہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد یہ گیم فینش کرے اور فوراں پھر بیک ٹو پویلین آ جائے اب دیکھیں ان کو کوئی کنفیڈنس کتنا لے والے کہا کہ دس ہزار فوج سے مسنہ بن حارسہ سنبھال لیں گے کہا انشاءاللہ سنبھال لیں گے یہ جلدی سے آ جائیں گے پھر واپس تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کہاں کہ اگر خالد ادھر پہنچ گئے دس ہزار فوج لے کر کے تو پھر یہ تو سب لوگ تو ابو عبیدہ بن جرہ امین الامت پھر یزید بن عبی صفیان شرحبیل بن حسنہ عمر بن عاد تو ان میں خلیب پھر امیر کون ہوگا تو حضہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا امیر جو ہوں گے وہ خالدوں میں کہاں امین الامت ہونے کے باوجود کہاں جنگ الگ چیز ہے اور مطلب نیکی الگ چیز ہے اس میں سب چیز دیکھی جاتی ہے تو نوڈاٹ ابو عبیدہ بن جرہ بہت نیک ہیں لیکن وہ ان کو موت کے اتنی پرواہ نہیں ہے لہذا اپنی موت کی نا پرواہ کرتے ہوئے ساری فوج کے بھی موت کے جہے یہ نہ ہو جائیں اور خالد بن والی جہے ہیں وہ بہت پھرتی باز ہیں جلد باز بھی ہیں لیکن بہت ٹیکٹیشین ہیں لہذا ابھی ان کی ضرورت ہے اتنے بڑے مارکے کے لیے تو انہی کو بننے دو اور ایسے بھی عبود عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لڑا ہے تعمیر ہو کے لڑا ہے یا ماتحاد ہو کے لڑا کیا فرق پڑتا ہے لہذا ان کو فوراں بھیجا گیا کہ as soon as possible جیسے ہو آپ پہنچئے خالد بن والید رضی اللہ تعالیٰ نو بھی ویسے ہی تھے کہ اگر کسی نے اعتماد کر لیا تو پھر اعتماد میں اور بھی اعلا نمونہ دکھانا ہے یہ چاہتے تو ادھر سے یہ پورا سہرہ تھا اس کو سہرہ کرو کروس کرنا ایک عام individual کے لیے بھی کروس کرنا مشکل تھا جے جائے کی بڑی فوج دس ہزار کی فوج اس کو کروس کر پائے possible ہی نہیں تھا گھوڑا پانی کے بغیر مر جاتا اب پانی آپ کی تنا اسٹور کر لیں گے دس ہزار آدمی میں کم سے کم دو ہزار تک گھوڑے ہوں گے پانی کہاں سے لائیں گے تو ایک ہی چارہ تھا کہ آپ ادھر سے آ کر کے پھر ایسے جائیں یعنی ندین آلہ ہوتے ہو لیکن انہوں نے کہا نہیں خلیفہ وقت نے کہا ایسی ہونا اس پوسیبل تو میں ادھر سے جاؤں گا اور وہ جان پر کھیل کر کے پانچ دن میں سہرہ کراس کر کے پہنچ گئے اب یہاں پہ جب پہنچے ہیں تو پھر ایک مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے تو سب سے پہلے وہ آئے ہیں ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ الگ الگ لڑیں گے تو ایسے مارے جائیں گے تو ہم لوگوں کو یونائٹ ہو جانا چاہیے آئے ایک ہی مردو اڈوینڈائی کا فیصلہ کر دینا چاہیے تو کہاں بہت اچھی بات تو فوراں جہاں حمس دمشق اور اردن تینوں ایک ساتھ مل گئے اور تینوں ایک جگہ جمع ہوئے یہاں پہ یرموک کی ندیت بہتی تھے یہاں پہ آگر کے جمع ہوئے اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جمع ہوئے ہیں تو کیسر نے بھی اپنی فوج کو کہا کہ تم لوگ بھی جمع ہو جاؤ لیکن کیسر کی فوج نے گلتی کی کہ وہ یہاں پہ جمع ہو گئے اب ادھر سائیڈ میں بھی ندی ہے یرموک ندی اس سائیڈ میں بھی یرموک ندی اب مسلمان جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس پوزیشن کو کیپچر کر دی تو اب یہ ادھر بھی نہیں بھاگ سکتے ادھر بھی نہیں بھاگ سکتے ادھر مسلم فوج ہے تھوڑا سی ادھر جا گئے تھی اب یہ فلسطین میں عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فس گئے کیونکہ ان کے مقابلے میں جو فوج آئے تھی وہ نبی حسار آئے تھی وہ فوج ان کو فلسطین سے واپس ہی نہیں آنے دنے وہ چاہ رہے تھے کہ اس آستے میں کنفلکٹ ہو جا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو میسج بھیجا کہ آپ کسی طرح خالے الجھا کے رکھئے اب میں فوراں آپ یہ رسالہ لے کے پہنچ رہا ہوں اب پھر جیسے میں پہنچ جاؤں تو وہیں بھی دو دو ہاتھ کر کے اس کو ختم کر دیں گے پھر آ جائیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا وہ بہت بڑے ٹیکٹیشن خود بھی تھے عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے ریٹریٹ کر رہے ہیں الجھائے ہوئے ہیں کنفرنٹ کرنے سے بچ رہے ہیں لیکن وہ فوج پوری چارے کی کنفرنٹ ہو جب تک کہ خالب بن والید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سب سے پہلے تو بسرہ کو فتح کیے اور اس کے بعد جاہے جا کر کے فلسطین میں اجنادین جگہ پہ جاہے عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی دونوں فوج ملی اور جا کر کے جو اپوزٹ کی فوج تھی اس کو کرش کر کے رہے ہیں تو سب سے پہلی جنگ شام والوں سے وہ اجنادین کی ہوئی ہے اب پوری فوج اس کی کرش کر کے رہے ہیں لیکن یہ تو سمجھے ٹریلل تھا اصل لڑائی جو ہونی تھی وہ تو یرموک میں ہونی تھی لہذا ان کو بھی جو فلسطین سے عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی لے آئے اور یہاں پر آ کر کے چاروں فوج نے جنگے ڈیرہ رہا دی اب ادھار سمجھے کہ چوبیس ہزار فوج تو ان کی تھی دس ہزار فوج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر گئے تو چونتیس ہزار اور اور بھی حد ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے جیسے دو سو چار سا ہوتے گیا تو بھیجتے چلے گئے تو تقریباً چالیس پہتالیس ہزار ہزار فوج ہے مسلمانوں کی جمع ہو پائے ادھار ان کے پاس جو دو لاکھ چالیس ہزار فوج آل لیڈی پہلے سے تھی جو چار فوج کو ملا دیتے تو اب پھر جب اس کو پتا چلا کہ خالد عراق سیدھر آ گئے ہیں تو اس نے بھی ایک بڑی فوج تو تقریباً وہ جو ہے دو لاکھ پچاس کراس کر دی لیکن وہ جو ہے اسٹیٹیکلی جو ہے بہت غلط جگہ وہ چنلیئے تھے وہ غلط جگہ چنلیئے تھے کہ ہارنے کی صورت میں پیچھے بھاگی نہیں سکتے تھے لیکن ان کو کنفیڈنس اتنا تھا کہ وہ سوچے کہ بھاگنے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی مطلب ہم دو لاکھ دھائی لاکھ ہیں چالیس ہزار فوج کو کرش کرنے میں کتنا جائے گا وہ بھی رومن لیجن رومن آرمی تیل کانٹے سے لیس آئے ان کے پاس کچھ نہیں لہذا اس کے حاش خیال میں بھی نہیں آئے کہ ہم بھی ہار سکتے ہیں لہذا اس کو جہاں موقع ملہ وہیں بھی اسٹینڈ نہیں ہو گئی تو یہاں پر جہاں پندرہ اگست تین سا چھتیس میں میجے میدان سجا یہی ٹھیک ٹائم ہے جب حضر ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار پڑ چکے ایک گیارہ اگست تین سا چھتیس کو ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار پڑ گیا اب اس میں کی ہوا کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک جیسے رومن امپار اپنے اسٹال اپناتی تھی جنگ وغیرہ میں ویسے اسی اسٹال میں انہوں نے بھی اپنے فوج کے سب بندی کی میمنا میسرا رائٹ لیفٹ سینٹر آپ نے آپ کو ہراول دستہ میں رکھے اور چھے دن تک یہ لگا تھا جنگ چلے جنگ کے کاسیہ میں کور کیا تھا چار دن میں وہ فائنل ہوا تھا آئی اس کو فائنل ہونے میں چھے دن لگ گئے سمجھ جائے کہ کتنی بھاری جنگ تو اب انہوں نے کمانڈی رائٹ میں لیفٹ میں اس میں سب کو سینٹر میں ابو عبیدہ بن جرہاں کو لگائے رائٹ میں عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دس دس دار فوج دے کر کمانڈی دیئے اور اپنے آپ کو ہراول دستہ جو ہوتا ہے یہ کیویلی گھوڑے کی تو وہ جہاں اپنے پاس رکھے کہ ان میں سے رائٹ ہو لیفٹ ہو سینٹر ہو جس کو بھی ضرور پڑے گی تو میں فورن پہنچ جاؤں گا مدد کر دوں گا تو ان کی اپنی یہ رہتی تھے کہیں دشمن کی کمزوری ہے تو فورن موف کر دیں یہ گھوڑے بہت تیز دوڑاتے تھے یعنی منٹم میں پہنچ جاتے تھے اس کا کاسٹنگ آپ دیکھ چکے ہوں گے جنگ اوہد میں کیسے انہوں نے دوڑا سا درہ دیکھا ہوا فورن جہاں یہی پورے ان کی یہ تھی اور ایسے آرمی تھے کہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے میدان میں گھج جاتے تھے اب یہ دونوں میں جہاں اسٹال میٹ ہوا تین مہینے تک جہاں معاملہ چلا اس کے بعد جہاں پہلے ون ٹو ون شروع ہوا ون ٹو ون میں نے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ آگے آئے ادھر سے بھی کمانڈر آیا کئی اس کے جہاں نو دس انڈیویجل میں اے ون ٹو ون میں مارے گئے اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا ایک دن جنگ دوسری دن جنگ تیسرے دن جنگ تیسرے دن معاملہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے یعنی رائٹ سینٹر لیفٹ تو رائٹ والے پہ اٹیک ہوا ادھر سے تو اب یقین باتی یہ دس ہزار ہے وہ پچانس ہزار ہے انہوں نے جہاں دھکیل دیا یہاں تو اتنا ڈھکیلے کہ پیچھے ہڑتے ہڑتے مسلمان ایک وقت آیا کہ پاؤں اکھڑ گئے اب بھاگنے شروع کر دی بھاگتے بھاگتے عورتوں کی خیمے تک پہنچ گئے اب وہ لوگ عورتوں کی خیمے تک دوڑا دیے وہ تو وہاں پہ جا کر کہ عورتیں ان کو پتھر مارنا شروع کی اب بھگوڑے کہنے لگے لانت ملامت کے تب جا کر کے کسی طرح معاملہ سملا پھر دوبارہ جہاں لیفٹ پہ آٹیک کی لیفٹ پہ آٹیک کی تو ان کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اب وہ بھاگتے ہوئے جو بلکل جو عورتوں کی خیمے کے پاس ان کو بھی پہنچا دیا عورتوں کی خیمہ بہت دور رہتا تھا آٹھ کلومیٹر پہ یہ پوری جنگ تھی یہاں تک کہ عورتوں کو میدان مانا پڑا اب کوئی صحابی جو شہید ہو گئے یا کوئی مجاہد اسی کا تلوان لے کر کہ عورتیں جہاں لڑنا شروع کرتی اب بولنے لگے کہ ہمیں کس کے حوالے کر رہے تم اب تم کتے بغیرت ہو کہ بھاگ رہا لیکن معاملہ بالکل نازک ہو گیا تھا وہ تو سمجھے کہ رومن امپار کا کیویلی کہاں تھی اس کو پتے نہیں تھا اسی ایڈوانٹیج کا فائدہ ہی نہیں اٹھائے یعنی جہاں آٹلیری جہاں وہ موو کر رہے تھی کیویلی اگر اس کا سپورٹ کر دیتی تو مسلمان تو کرش ہو جاتی لیکن اس وجہ جہاں بازی دکھائے اکرمہ بین ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے تھے ہیں انہوں نے کہا کہ کون مجھ پر موت کے لیے بیعت کرے گا سوسائیڈل اٹیک سوسائیڈ آپریشن تو چار سو مجاہدین تیار ہوئے کہ ہم موت کے لیے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ جب بالکل دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے کہ مر جائیں گے لیکن ہلیں گے نہیں تب جا کر پیچھے جو بھاگنے والے تھے ان کو لگا اچھا ہمارے مجاہدین اڑے ہوئے ہیں تب بھی وہ واپس آئے تو یہ عورتوں کے ہمت کی وجہ سے اور پھر اکرمہ بین ابو جہل کے سوسائیڈل اٹیک جو چار سو مجاہدین کے اس کے وجہ سے یہ معاملہ پاسا پلٹا کسی طرح اور پھر جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے تو فوراں کیولی لے کر آ گئے اور پھر ان کو مار بھگا ہے لیکن ہوا کیا کہ اکرمہ بن ابو جہل اسی میں شہید ہو گئے ان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے تو یہ سمجھے کہ چاروں سا شہید ہو گئے ہوں گے بہت زیادہ خون خرابہ یہ ہوا لیکن انہوں نے کسی طرح جان بچا گئے پھر چوتھا روز بھی کسی طرح سی سو کا معاملہ رہا پانچوے دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اب ہم جیتنے جا رہے ہیں لہذا اس میں میسیج کیسے مل گیا کہ ہم جیتنے جا رہے ہیں کہ رومن امپار کا جو ایک جرنل تھا اس کے طرف سے ایک لیٹر آ گیا کہ ہم سلح چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سلح کرنا تو خالد بن ولید رضی اللہ مشورہ کیے سب لوگ کہ بھائی سلح ہو رہے ہیں آپ نے بھی بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ تو فتح ہو گئی کہا کیا مطلب تو اس نے جب سلح کی درخواست کی ہے تو اس سمجھ جا کہ اس کا مورال ڈاؤن ہو چکا ہے اب بس ایک دن اور دو مجھے بس جیت ہو جائے گی لہذا انہوں نے اتنا کنفیڈنس میں تھے کہ اپنا ایک فوج یہاں پر بھی آکر کا پائنٹ کر دیئے پانچ سا شہ سوار کو کہ جب یہ ہاریں گے تو ادھر سے بھاگیں گے ادھر سے بھاگیں گے تو تم لوگ ہاتھ میں لگے رہا نہ سب کو کار دینا ہوئی لہذا پانچویں دن کسی طرح معاملہ چلا چھٹھے تھی نیلوں کے پاؤں کھڑ گئے اور خالد بن والید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں تنگ آ چکے تھے انہوں نے فرنٹ سے لیٹ کر دی ڈاریڈ جو وہان تھا اسی پہ جا کے اٹیک کر دی پورے بیچ مجمع میں جا کے گھز گیا گھوڑے سے گھوڑے سے در کے لڑنے لگے جیسے وہ سردار قتل ہوا قتم اکھڑ گئے اب بھاگے تو یہاں پر جہاں کوئی ادھر بھاگ رہا تو دریہ میں گر رہا کوئی ادھر بھاگ رہا تو دریہ میں گر رہا آئی ادھر سے بھاگ رہا تھے ادھر پانچ ست صحابہ گرام تھے وہ کرش کر کے رکھ گئے لہذا بہت زیادہ محتاط اندازے کے مطابق بھی کہا جاتا ہے کہ رومن کتنے مارے گئے اس میں تو کہا جاتا ہے کہ ففٹی پرسنٹ رومن مارے گئے تھے تقریباً لاک سوپر مارے گئے کیونکہ ان لوگوں نے کیا کر لیا تھا ایک بڑی فوج کی تعداد جو زنجیر سے باندھیا تھا پاؤں کہ کوئی بھاگ ہی نہ پائے اب ہوا گیا کہ بھائی زنجیر میں اگر جہاں سب کی زنجیر زنجیر باندھی رہے گی تو اگر ایک دریہ میں کوئی گرے گا تھا سب کو لے کے گر جائے گا وہی ہوا تو ایک جہاں کسی طرح گرا اور دوسرے کو لے کے گرا تیسرے کو لے کے گرا تو پورا دریائے سمجھ بھر گیا تو اس طرح سے جنگ ایرموک کسی طرح فتح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر و آدھا کیے اب اس میں ہوا گیا کہ آپ کو ایک واقعہ بلکہ دو واقعہ سناتا یہ حمس میں جہاں شروعات میں جب کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھیجے تھے ابوبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ کو کہ آپ حمس چلے جائیے یزید کو کہ بولے کہ آپ دمشت چلے جائیے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بولے کہ آپ جب فلسطین چلے جائیے شروعہ بیل بن حسنہ کو بولے کہ آپ بردن چلے جائیے تو حمس جا کے جو کیپچر کیے تھے تو وہاں کے ایریا والوں سے انہوں نے سلح بھی کی تھی کہ آپ تھوڑا سا جیزیاں دیں گے ہم آپ کے سیفٹی کریں گے حفاظ کریں گے اور آپ کا جانمال عزت آبر سب محفوظ رہے گے ہم کریں گے تو وہ لوگ تیار ہو گئے اب انہوں کا عالی اخلاق کردار وغیرہ دیکھے تو حمس والے دم خوش ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ چین کی نیند نصیب ہوئی دم خوش و خرم رہنے لگے وہ تو پہلے سنتے تھے مسلمان ایسے ہوتے ہیں لیکن جب قریب سے دیکھے تھے ان کو تو مسلمان کو علاقی نظر آیا تھا بہت خوش ہوئے وہ لیکن جب معاملہ کیا آیا کہ ایک جگہ تبوک میں جباں ہونا ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ سب کو واپس آنا تھا اور حمس تو سب سے اوپر تھا تو اس کو وہاں سے بھی فوج واپس آئے دمشق سے بھی فوج واپس آئے اردن سے بھی فوج یہاں پہ آئے فلسطین سے بھی فوج یہاں پہ آئے تو حمس میں کیا تھے کہ جیت ہو چکی تھی مسالحات کرنا تھے تو ان لوگوں کو بلا کر کے بولے کہ دیکھے ہم لوگ تو یہاں پہ آئے تھے حکومت کرنے کے لیے آپ سے جیزیاں بھی سال بھر کا لے لیے ہیں کہ سال بھر ہم آپ کی حفاظ کریں گے لیکن اب مجبوری میں ہمیں اردن یہاں جانا ہے تبوک جانا ہے یرموک جانا ہے اور ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے اب ہم کو یہ ایریا چھوڑ کے جانا ہے پھر جب فتح ہوگی تو دیکھا جائے گا ابھی تو ہم خالی کر رہے ہیں لہذا جو آپ کا ہم لوگ جیزیاں لیے تھے سال بھر کا ایڈوانس میں یہ آپ واپس لے لیجئے ہم لوگ جا رہے ہیں تو یہ جب واپس کیے نا تو وہ لوگ دہاڑے مارمار کے رو رہے تھے کہ اتنے اچھے لوگ کہاں جا رہے ہیں تو یہ اسلامی حکومت کی خوبی تھی کہ وہ لوگ ریکویشٹ کر رہے تھے نہیں رہیے آپ رومن بادشاہ سے ہم لوگ پریشان تھے نہ ہمارے جائداد محفوظ تھے نہ عورتیں محفوظ تھے کوئی محفوظ نہیں تھے آپ لوگ تو بس جہاں نورمل مسلمان سے زکاة لیتے ہیں ہم لوگ سے جیزیاں لیتے ہیں بقیہ ہمارے سب چیز میں محفوظ ہیں بس کیا ہے کہ اس سیاست میں آپ کو حصہ نہیں ملے گا بقیہ قانون کی نگاہ میں سب برابر رہیں گے اس سے بڑی چیز چاہیے لیکن بولیں نہیں ہمارا وقت کا تقاضہ ہے ہمارے خلیفہ کا آرڈر آ گیا ہے کہ ہم کو یہاں سے واپس جانا ہے لہذا آپ کا جو ہم لیے تھے وہ لے لیجئے ورنہ دنیا میں اس سے فوج اس سے پہلے تو دنیا نے جو آنکھ دیکھی تھی وہ تو فوج کے یہی دیکھی تھے کہ جس ایریا میں فوج آگر جا ہے براجمان ہوتی ہے تو وہاں کی عزت عبرو بھی محفوظ نہیں رہتی چیز جائے کی جائداد ہو یہاں بہت معاملہ تھا کہ جو لیا ہوا پیسہ وہ بھی ریٹن کر کے واپس آ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی حفاظت کے ذمہ لیے تھے اب ہم رہیں گے نہیں تو کریں گے کیسے لہذا آپ اپنا پیسہ واپس لے لیجئے اس کے بعد یہاں بہت جنگ یرموگ میں واقعہ کیا پیش آیا جو آپ لوگ بچپن سے واقعہ سنتے آئے ہوں گے کہ یہ جو سوسائیڈل اٹیک ہوا تھا تیسرے روز اسی میں ہوا کیا کہ جو پانی والا جو واقعہ سننے ہوں گے یہ یرموکی کا واقعہ ہے اسی میں جب جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ہو کر کے صبح میں جب جو ہے مدھ باڈی وغیرہ کو دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک کو دیکھے کہ بالکل ہلکی ہلکی سانس چلے گئے جیسے ہی پانی کا پیالہ بڑھایا گیا کہ فوراں اس کی نگاہ پڑھی کہ کوئی دوسرا آدمی پڑھی حسرت بھری نگاہ سے پانی کے طرح دیکھ رہا انہوں نے کہا کہ مجھ کو نہیں پہلے میرے بھائی کو پانی پلا تو اس کے پاس گئے تو اس نے دیکھا کہ کوئی تیسرا بھائی جو پانی کو دیکھ رہا اس نے کہا اچھا چھیک ہے میں نے پیوں گا پہلے اس بھائی کو پلا لیکن جب تک اس بھائی کے پاس گئے کہ اس کی جان نکل گئے تو بولے کہ چلو سیکنڈ والے کو پلا دیتا ہوں سیکنڈ والے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کا پیارہ ہو چکا تھا اب تو کہا چلو فرشتی کو پلا دیتا ہوں فرشت والے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کے پیارے ہو چکے تھے تو یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی کہ آپ دیکھیں گے یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا نیچر ایسا ہے کہ یہ اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ شدی ضرورت مند خود ہوتے ہیں اب اس سے زیادہ کیا ضرورت ہوگی کہ ایک گھوٹ پانی مل جاتا لیکن اس کو بھی بچانا گوارہ نہیں کہ وہ لیکن پہلے بھائی کو دے تو یہ ایکزامپل دنیا پیش کرنے سے قاسر ہے کہ یہ موت کے جانکنی کا عالم میں بھی اپنے بھائی کے خیال لکھنا تو یہ واقعہ یہاں پر پیش آئے تو اس طرح سے یہ خوشخبری آئی ادم جیت ہو گئی بلکل انسپیکٹڈ تھا دنیا میں ایک گھچال آ گیا اب یہ خبر پہنچائے گئے لیکن یہاں سے ایک خبر گوڈ نیوز گئے ادھر سے ایک بیڈ نیوز آئے ادھر سے جو خط آئے تو وہ اس میں خط میں کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکے تو پوری خوشی پہ پانی پھر گئے لیکن پھر خوشی ہوئے کہ نہیں دوسرے خلیفہ جو بنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو یہ جو ہے تھوڑا سا لگا کہ ٹھیک ہے ایک گئے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ نے دوسرے دیئے ہیں لیکن اسی میں کیا لکھا ہوا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معذول کرتے ہیں اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کرتے ہیں تو اب یہ جو ہے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں لیٹر آیا اب کہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں جہاں من آف دی میچ آئیے شام میں یرموگ میں من آف دی سیریز اب ان کو کیپٹن سیپ سے ہٹا رہے ہیں جبکہ کوئی گلتی نہیں ہے جیت پہ جیت ورل کپ دوگ دلا چکے لیکن بھائی جو ڈی آف دی آرڈر ہے وہ تو کرنا پڑے گا لہذا انہوں نے جہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو سنائے کہ یہ خلیفہ کا آیا ہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے لئے لڑے تھے لہذا پھر لڑیں گے اور آپ کنفیڈنس رکھئے جتنے پہلے صلاحیت دے رہے تھے آپ تو اس سے زیادہ صلاحیت دیں گے آپ تو اور ہم فری ہو گئے ہم تو اس لحاظ سے یہاں پر دونوں کی آزمائش کیونکہ چار فوجوں جب گئی تھی تو ان کے کلیکٹیو کمانڈر کو انتے ہیں ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے لیکن حالات جب سیچویشن گڑڑ ہوئی ہے تو پھر ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجے ہیں خالد بن ولید ان کو کمانڈی سے ہٹا کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈی بنا ہے تو وہاں پر ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتحان ہو گیا لیکن اب جرموک کی فتح ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا امتحان لیا اب ان کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذول کیا گیا اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پائنٹ کیا گیا آپ دیکھا کہ آپ لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ ہے جو حکم دیجئے جبکہ ابو عبیدہ بن جرہ رضی جھجک بھی رہتے ہیں لیکن بولے جھجک یہ نہیں ہے آپ ٹنشن نے لیجئے ہم آپ کے دستو بازو تھے اور رہیں گے تو پھر آپ یہاں سے جو ہے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمال لیے اب انہوں نے لیٹر لکھے کہ بلیہ نیچٹ کیا کرنا ہے ابھی تو سمی میدان فتح ہوئے ابھی تو دمشق بھی باقی ہے فلسطین بھی باقی ہے اردن بھی باقی ہے ہم سے باقی ہے کوئی شہر فتح تو نہیں ہوا ہے یہ تو میدان فتح ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ دشمن کے پوری طاقت کرش کر گئی گئی ہے لیکن رومن امپار اس کے بعد تو بیس سو لاکھ فوج ہے ابھی اب بتائیے کیا کرنا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم لوگ دمشق کو سینٹر بناو اور یہاں سے تین چار طرف پھر فوج روانہ کرتو تاکہ ان کے آپس کے فوج مل نہ پایا اب ایسے ٹیکٹس سکنے تو انہوں نے مختلف جگہ پہ فوج کو بھیج دیئے اور خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے لے کر دمشق پہنچے اب بقیہ فوج کو بھی بولے کہ ادھر ادھر سے نپڑتے ہوئے سب لوگ دمشق پہنچے دمشق سیریا کا کیپیٹل ہے یہاں پہنچے اس کو فتح کر لیں آج اس کے بعد کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد فلسطین بعد میں فتح کریں گے دمشق میں کیا ہوا کہ سب لوگ قلعہ بند ہو کر گئے اندر چلے گئے اکیسر بڑی سی فوج لے کر گئے لیکن کہ ہم لڑیں گے نہیں قلعہ بند اب بھولے کہ یہ قلعہ منجنیک سے پتھر پھیکے گا لیکن قلعہ اتنا مضبوطہ کہ کچھ ہونے والا نہیں تھا اب تھنڈی وغیر آنے والی تھی تھنڈی میں جب فوج باہر رہ گئے وہ لوگ اندر رہیں گے تو تھنڈی میں تو مری جائیں گے تو جل سے جل فتح کرنا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ زیادہ ویڈ واس کرتے نہیں تھے کریں کیا کیسے تو حضر ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ شہر کے پانچ دروازے تھے جیسے بمبی پہنچے نکلیں ہربل لینڈ سنٹر لینڈ تو پانچوں طرح سے پانچ فوجیں بھیجتی ہیں بولے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ ادھر سے آجائیے میں ادھر سے چلا جاتا ہوں امری بیناس کو بولے کہ آپ ادھر سے آجائیے دوسرے کو بولے ادھر سے آپ آجائیے اور سب لوگ موقع کے تلاش مرے جو گیٹ کمزور ملے وہاں سے گھس جائیے ایک مردہ گھسنے کی دیر ہی ہے پھر تو ہم فتح کر ہی لیں گے لیکن گیٹ ہی نہیں کھلے گا تو کیا کریں گے تو ایک ہی گیٹ پہ جہا ہے چانس لینے سے بہتر ہے کہ سب گیٹ پہ چانس لیا جائے آپ نے بھائی میں سے جس کو بھی موقع مل جائے گا پھر ہو جائے گا اپنا کام تو لہذا چاروں پانچوں گیٹوں پہ جہا ہے چار پانچ فوج لشکر جہا ہے جمع تھے اور انتظار کر رہے تھے انتظار کر رہے تھے لیکن کوئی صورت ہی نظر نہیں آگا بہت دنوں کے بعد جہا ہے تین مہینے کے بعد ایک چانس ملا خالد بن ولی وہ جہا ہے ایک مرتبہ موقع کے تلاش میں تھے کہ پتا چلا ان کو کہ آج کے دن جہا ہے وہاں کا ایک پادری ہے اس کو لڑکا پیدا ہوا ہے لڑکا پیدا ہوا ہے تو فلان تاریخ کو اتنے دن کے بعد جیسے ہم لے ساتوی دن حقیقہ مناتے ہیں تو وہ لو بھی ببتسمہ وغیرہ کر دیتے ہیں فلان تاریخ کے ان کے یہاں فنکشن ہوگا لڑکے کے پیدائش کا تو اس روح تو ضرور جہا ہے کباب شباب شراب سب رہے گا تو پھر یقینی بات یہ چلے گا کب تک بارہ بجے تک چلے گا اس کے بعد تو سب مست ہو جائیں گے اپنا آپ میں جہاں مست رہیں گے تو ان کو جیسے موقع ملا کہ لڑکا پیدا ہوا تھا آج پارٹی چل لیئے ان کی شام میں ان کی خبر ہو گئی کیونکہ اس کے جہاں کپڑا وغیرہ ہی سے پتا چل جاتا ہے انہوں نے کہا کہ آج بہترین موقع ہے آج نہیں تو کبھی نہیں لہٰذا انہوں نے جہاں رات کے انتظار کیا اپنے سپیسہ الار کا ایک جہاں فوج اکٹھا کیا رات کے اندھیرے میں اب بولے آج ہی کام کر دینا کہا کیسے کریں گے دیوار تو کھلے گے نہیں کہا میں کرتا ہوں نا بطل سب لوگ تیار ہوئے بارہ ایک بجے رات میں جب جہاں ڈھول باتا شاہر تھوڑ ٹھنگڈگ ہو گیا سب لوگ پیپا کر کے مست ہو گئے سب آدھے مرے حالت میں اب جب پارٹی رہتی ہے فنکشن رہتا ہے گیٹ کیپر بھی پی رہا ہوتا سب پی رہا ہوتا تو آدھے مدھوشی کے حالت میں تھے کہ یہ جہاں کسی طرح جو خندق تھا اس کو پار کر کے دیوار کے قریب چلے گا اب بولے رسی لاؤ اس میں جہاں کیل لگائے بڑا سا لوہے کا آؤ اس کو پھے کے اوپر دیوار دیوار پہ پھے کے اب اتنی حرکت میں تو باڈی گارڈ وغیرہ جاگ جاتا ہے اور پکڑ لیتا ہے لیکن یہاں تو سب پی کے مست تھے لہاں تو پھر ساکھ پھے کے اب بولے میں چڑھتا ہوں پر جیسے میں چڑھ کر کے نیچے جہاں جا کر کے پہنچ جاؤں گا تو میں زور سے اللہ کو نعرے تکبیر لگاؤں گا اگر میں نعرے تکبیر میری سن لو تو تم لوگ جہاں فوراں گیٹ پہ آ جانا اب میں کسی طرح گیٹ تو کھولی دوں گا اس کے بعد دیکھ لیا جائے گا تو وہی ہوا ایدم جیسا ان کا گیس تھا وہ تو ایدم شیر والی نگاہ رکھتے تھے فوراں ویسے ہی گئے اندر جا کر کے کھول دیئے گیٹ کو گیٹ گئے تو فوج آ گئے اور فوراں دمشق اندر گز گئی اب یہ لوگ تو ادمر حالت میں تھے یہ حملہ کیسے ہو گیا گیٹ تو بند تھا لیکن مرتا کیا نہ کرتا مقابلے کیتا طاقت Kenshi نہیں سب لوگ جہنیند کے حالت میں تیاد ہے لہذا جہا ہے ادھر والا جو گیٹ تھا ابو اعید بن جرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گیٹ کھر گئے اور سب لوگ آگا گئے ابو اعید بن جرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہو گیا اور امیر کون تھے یہی تھے اور یہ ادھر سے کنے خالید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ابو اعید بن جرع اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لوگ آگئے اب بولے کہ ہم لوگ سلح چاہتے ہیں انہوں کو معلومی نہیں تھا کہ رات میں یہ کام ادھر سے ہو گیا ہے یہ لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں تو ابھی یہاں پہ جنگ چلی رہی تھی کہ یہاں پہ آگئے انہوں نے کہا سلح چاہتا ہے تو آج 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 تو یہ سلح کر لے کہ آئی آئیے تو اب یہ ادھر سے فوج سلح کے نیہ سے گھس رہی ہے آئی ادھر سے یہ جیتے ہوئے آ رہے ہیں خالد بن ولی طرح دیکھ کے ساتھ چمبہ ہو گئے آپ کہاں سے آگئے ارے سلح ہوئے ارے ہم تو جیتے آ رہے ہیں تو کہا ارے تو اب بلکل مین سینٹر میں دمشق جو دونوں فوج آمنے سامنے اب یہ مسئلہ پھس گیا کہ بھائی اس کو جیت مانا جائے یا سلح مانا جائے تو بڑا خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ نے بھائی میں جیتا ہوں اس کو میں جنگ کر کے آیا ہوں اب ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی دیکھو میں تو سلح کر چکا ہوں تو آپ یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام میں مشورہ ہوا تو وہ لئے دیکھئے ایسے تو عام مسلمان بھی کسی کو سلح دے دے تو سلح ہو جاتی ہے اور آپ دونوں میں تو کم سے کم سے کم امیر تو ابھی یہ ہیں تو ان کی بات کی زیادہ ویٹج رہے گی تو چلو اس کو سلح کے طور پر فتح مانا جائے تو اس لحاظ سے دمشق کو فتح کیا گیا لیکن اس کو ٹیٹ جو کیا گیا وہ سلح کے طور پر تو سلح میں کہا گیا کہ جو سونا چاندی کرنسی ہے اس کا پانچوہ حصہ دینا پڑے گا آپ کو زمین میں ایک جریب کے بدلے ایک جریب پیمانہ تھا اتنا پیسہ غلہ دینا پڑے گا اب بکیا آپ کے جانمال عزت آبرو کہ ہم حفاظ کریں تو اس طرح سے دمشق فتح ہو گیا لیکن ابھی حرقل انتاکیا میں پڑا ہوا تھا فلسطین باقی ہے حمس باقی ہے اس سے آگئے ہے تو انشاءاللہ جہاں نیسٹ اپیسوڈ میں ہم اس کو بھی فتح کرنے کوش کریں گے اس کے بعد مصر ہے اب مصر فتح کرنے کے بعد پھر جہاں ایران کے طرف آئیں گے کیونکہ ایران ابھی کھالی جہاں عراق فتح ہوا ہے ابھی جہاں ایران فتح پورا نہیں ہوا تو اس کے بعد جہاں اسی طرح جہاں پورے دورے خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور کریں گے اس کے بعد ان کے بارے میں ایک بائیو گرافی بتائیں گے اب اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ہم تسلسل کے ساتھ چلیں گے تو آپ جہاں ریکیپ کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ سلح ہدیبیہ کے بعد ہی سے شروع ہو گئے تھے جنگ موتا میں جہاں ان کا بدلہ لینے گئے تھے لیکن لینے پائے تو پھر تبوک میں گئے تبوک میں بھی نہیں لے پائے تو اسامہ کا لشکر بھیجے اب وہ بھی نہیں ہو پایا تو پھر جب فائنل جنگ ہوئی ہے یرموک ندی کے کنارے جو کہ ابھی جورڈن میں ہیں اب وہاں پہ تقریباً جہاں ڈھائے لاکے قریب جہاں رومیہ فوج تھے صحابہ کرام کے جہاں چالیس پچاس زار فوج تھے لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح عطا کر دی جو بلکل جہاں فتح الفتح کہلایا کہ بلکل شام پورا فتح ہونے کا یہ دروازہ کھل گیا تو فلسطین ان کے سب سے مقدس جگہ تھی کیسر کا جب من پسند جگہ تھا وہ فلسطین تھی تو فلسطین انشاءاللہ اگلے ہفتے فتح کرنے کوش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اسی طرح سے مشن کے ساتھ اسلامی مشن کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق اتا فرمائے اب اس میں دیکھئے کہ اس میں ریزلٹ کیا آیا تھا کہ صحابہ کے ارام تین ہزار شہید ہوئے تھے اب وہ تین ہزار جہاں وہیں پہ دفن ہو گئے ان کے قبر کو کوئی چکر بھی نہیں لگا تھا کوئی پھول بھی نہیں چڑھا تھا لیکن آخرت میں ان کا کیا شاندار انجام ہوگا وہ ہر آدمی جانتا ہے تو اس لحاظ سے جو اسلام کے خاطر مرنا تو ہر ایک کو ہے لوگ کرونا میں بھی مر رہے ہیں ایسے بھی مر رہے ہیں ہر میں مر رہے ہیں لیکن اصل زندگی وہ ہے جو موت خدا کے راستے میں ہے چاہے آپ کو اسٹڈی کرتے ہوئے آئے یا میدان جنگ میں آئے وقت اور حالات کا جو تقاضہ ہو اس کے نبھاتے ہو اس کو ادا کرنے کے لئے جہاں بھی موت آئے گی تو وہ اللہ کے راستے کی موت کہلائے گی اور اس موت سے بہتر کوئی موت نہیں ہمیشہ اللہ تبارک وطالعہ کے راستے میں رہنا چاہیے تاکہ جب بھی موت آنے ہو گئے آ جائے گی تو اس لحاظ سے کافی دنوں کے بعد یہ موقع ملا اور میں تو آج موبائل سرچ کر رہا تھا تو کئی لوگ کئی لوگوں کے موبائل مجھے ڈیلیٹ کرنے پڑے تو اس میں ہمارے ایک سب سے زیادہ اچھن بھائی تھے ان کی بڑی یاد آتی ہے مجھے پھر رحمت اللہ ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب تھے وہ اللہ کے رحمت اللہ علیہ ہو گئے پھر مظفر رحمت اللہ ہمارے ایک دوست تھے وہ تو پہلے کرونا سے پہلے انتقال کر گئے تھے تو ان تینوں کے کافی مجھے صدمہ تھا ابھی مسعود کوہاری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے جو بدلہ پور میں ایک بڑی شخصیت تھے تو اس حالات میں تسلی کے لئے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلا دیا ہے کہ اس طرح کہ اگر کوئی بھی پینڈیمک بیماری میں اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ اتا کرے ان کے مقام کو عالی سے عالی کرے جنت الفردوس میں ان کو عالی مقام ادا کرے ان کی لغزشوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ اتا فرمائے اور ہم لوگوں کو ان کی موت سے اپنے آپ کو موت کی تیارے کی توفیق اتا فرمائے اور اسی بیچ میں میں جو گھر گیا تھا تو میں تو لوگ ڈاؤن کا وجہ سے گھر نہیں گیا تھا میرے والد صاحب جو حافظ بھی تھے عالم بھی تھے قاسمی تھے تو ان کی شدید طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں جو اکیڈمک بیچی میں مجھے گھر جانا پڑا تھا تو اتفاق یہ ہوا کہ میرا ٹکٹ تھوڑا لیٹ بنا اور میں خبر لے رہا تھا اپنے والد صاحب کے کہ کیا حالات ہے لیکن حالات دن با دن بگردے ہی چلے جا رہے تھے میں دعا کر رہا تھا کسی طرح آخری ملاقات ہو جائے لیکن فیملی کو لے کے جانا تھا تو بینہ ٹکٹ کے پوسیبل بھی نہیں تھا اور فلائٹ سے بھی جانا پوسیبل نہیں تھا چھے چھے بچوں کو لے کر کے پہ اس لحاظ سے ٹرینی کے ٹکٹ بنایا تھا تو سترہ مارچ کے میرا ٹکٹ بنا تھا تو میں انیس مارچ کو وہاں پہنچا ہوں صبح میں جو ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اب مغرب کے بعد میں قرآن پڑھی رہا تھا اور پھر پڑھ کر کے سور بگرہ پڑھ کر کے میں تھوڑا چاہ بھی نہیں کے لے گیا تو اسی میں روح پرواز ہو تو جمرات کے دن جو ان کے انتقال ہوا جمعہ کو تدفیر ہوئی لوگ ڈان سے دو تین دن پہلے تو ان کے لئے بھی دعا کریں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلنگ کریں اور انہوں نے بہت ہی جو غریبی میں خاص سے مجھے پڑھایا دینی لحاظ سے اور مشن پہ لگایا تو انشاءاللہ میں پوری کوش کرتا ہوں کہ ان کے لئے میں صدق جاریہ بنوں اور جو ہے اللہ تعالیٰ میرے وجہ سے بھی ان کے خبروں کو نور سے بھر دے اور ان کے جو عامال ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے لغزشوں سے درگزر فرمائے اور تمام امت مسلمہ جو بھی ابھی یہ حالات سے گزر رہے ہیں ہم دعا کر دیں اور یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ ہر سنیچر کو رہا کرے گا تو میں ابھی میرا کالج اسکول بند ہے اور اگر کھل بھی جائے تو مجھے لگتا نہیں کہ ہم لوگوں کو بلائیں گے دینیات والوں کو کیونکہ ابھی میں نہیں سبجٹ کو پڑھائیں گے لگتا ہے تو یہاں تو کرایہ زیادہ ہے اس لحاظ سے محروم خالی کر دیا تھا تو میں بدلہ پور شفٹ ہو گیا ہوں جب تک یہ حالات نورمل نہیں ہوتے ہیں تو میں وہیں سے سنیچر آیا جایا کروں گا اور چونکہ آٹھ مہینہ میں گھر پہ رہا ہوں تو وہاں میری سٹیڈی کم ہوئی شوشل ورک میں زیادہ کیا تو میں تھوڑا سا سارے علوں کو ریکیپ کر رہا ہوں واپس لا رہا ہوں تو ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ ہفتے میں میں دو لیکچر لیا کروں گا اور یہ ہسٹری کے سلسلے کو بہت پیزی سے آگے بڑھانے ہی کوش کروں گا اور میرا ارادہ ہے کہ آپ جو ہے کہ آن لائن ہی کام کیا جائے آن لائن جو مدارس میں جو پوری تعلیم دی جاتی ہے وہ پورا نصاب جو ہے آن لائن کرنے کی کوش کروں گا کہ ایک بچہ کو اگر دین عالم بننا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ آزم گڑھ کے جا کر کہ ہی علم علم حاصل کرے ندوہ جائے دیو بن جائے اور ہزاروں روپیہ خرچ کرے گھر پہ بیٹھ کر گئے ان کو جو ہے میٹریل پروائیڈ کیا جائے بہت سارے لڑکے ہیں جو جوب کرتے ہوئے دین سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہاں سے کوئی سسٹیمیٹک جو ہے کوئی سلیبس نہیں ہے سسٹیمیٹک جو ہے ویڈیو بک نہیں ہے تو ان کے لئے ہر ٹاپک پہ ہم ویڈیو بک بن تیار کرنا چاہتے ہیں لہذا میں اپنا ارادہ کیا ہوں کہ میں آن لائن کام کروں گا تو آپ لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہیں تو ساتھ آ سکتے ہیں ساتھ میں سب سے بڑی ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگ پروگرام میں آیا کیجئے اس سے ہم کو چارجنگ مل جاتے ہیں تو آپ بھی ساتھ رہیں گے آپ اپنے گھروں میں کام کریں گے ہم فیلڈ میں کام کریں گے گھر میں کام کریں گے تو چراغ سے چراغ جلے گا روشنی انشاءاللہ ہوگی اور آج کا دور اسلام کے لحاظ سے گولڈن ایج جا رہا مسلمانوں کے لئے بدترین حالات جا رہے ہیں بس سے بدتر ہو رہے ہیں لیکن اسلام کا اتنا گولڈن دور کبھی نہیں آیا اس سے پہلے پچاس سال پہلے آپ ناک رگڑ کر رہ جاتے تھے اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو آپ دینی محفیل میں لائی نہیں سکتے تھے سوائے جمعہ کے مساجد میں آپ دیکھیں مغرب میں نوجوانوں کے لنگ بھی کتار رہتی ہیں لڑکیاں عورتیں دین کے پروگرام بھری رہتی ہیں سب لوگ دین کو سننے کے لئے جتنا دبائے جا رہا ہوتے ہیں جوش میں آرہے لوگ تو اس لحاظ سے اسلام تو اب رینائسنس کا دور شروع ہو چکا ہے یورپ میں جو چھ سو سال پہلے ہوا تھا رینائسنس اب اسلام کا رینائسنس شروع ہو چکا ہے اب اس رینائسنس میں بھی اپنا کا ڈیٹریبیوشن نہیں ڈالیں گے تو اس سے بڑی بدقسمتی کچھ نہیں ہوگی مسلمان الگ چیز ہے اسلام الگ چیز ہے علامہ اقبال نے بار بار کہا کہ مسلمانوں کو ہسٹری پڑھ کر یہ سبق جان لینی چاہیے کہ مسلمانوں نے اسلام کا کبھی ڈیفنس نہیں کیا بلکہ اسلام نے مسلمانوں کا لاج رکھ لیا کہ اگر وہ باقی ہیں تو اسلام کی وجہ سے باقی ہیں کہ ادھر ڈوپتے ہیں تو ادھر نکلتے ہیں ادھر ڈوپتے ہیں تو ادھر نکلتے ہیں ہر جگہ دشمن کو اسلام ڈیفیٹ دیتا مسلمان نہیں دے پاتا تو اس لحاظ سے اسلام سے اپنا آپ کے رشتہ جوڑیے کہ اسلام کے خاطر جینا ہے اسلام کی خاطر مننا ہے راضی ہو خدا جس سے بس کام وہ کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اور آپ کو ایک دوسرے کے معامل بننے کی توفیق عطا فرمائے جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہو سکے اس کو اسلام کے لئے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدہی سبحانک اللہ و نشد اللہ الہ الا انتا و نستغفر جزاک اللہ